ایک لاکھ روپے اپنے پلوٹ میں جمع کروائیں گے اس وقت تو آپ کو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ملے گا اربو روپے کی برینڈنگ کی ہے کرکٹ بورڈ آف پاکستان کے ساتھ کوئی بھی جو فراد پراجیکٹ ہوتا ہے وہ اربو روپے برینڈنگ کے اوپر نہیں لگا کنگڈم ویلی سال دوزہ تیس میں آپ کو رنگ کرتی ہوئی نظر آئے گی ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایس یوٹیوب ویلہ خوش آمدید کہتا ہوں ایک ویڈیو بنائی تھی ایک روز قبل کنگڈم ویلی اسلام آباد کی ایک سپیشل آفر کے حوالے سے اور اس میں لوگوں نے بہت سارے سوالات کی ہیں کومنٹس میں ان کے جواب میں لچھاتا ہوں یہ ایک بڑی خوش خبری ہے آپ تمام لوگوں کے لیے اور ایک نئی خوش خبری آپ کے لیے لے آیا ہوں تو امید ہے کہ آپ اسے بڑی تفصیل سے دیکھیں گے آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کے ذریعے ان دوستوں کو ضرور پوچھا ہیں جنہوں نے کنگڈم ویلی اسلام آباد میں انویسمنٹ کیا ہوا ہے اور جو پروپرٹی خرید و فروخت کا شوق رکھتے ہیں اور کومنٹ میں فیڈبیک ضرور دیا کریں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کنگڈم ویلی اسلام آباد کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی بڑی تفصیل سے ویڈیو بنائی تھی اور یہ ایک آفر تھی کہ آپ اگر ایک لاکھ روپے اپنے پلوٹ میں جمع کروائیں گے اس وقت تو آپ کو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ملے گا ہر فائل میں دو لاکھ ہو سکتا ہے کومنٹس میں کچھ سوال آئے ہیں کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ ایک کنال میں ہو سکتا ہے بلکل سر یہ کمرشل میں بھی ہو سکتا ہے ریزیڈنشل میں بھی ہو سکتا ہے فارم ہاؤزز میں بھی ہو سکتا ہے ہر ایک پلوٹ میں یہ دو لاکھ روپے جمع ہو سکتا ہے اور آپ کو دو لاکھ ہزار روپے آپ کے پلوٹ میں جمع ہوگا آپ کینگڈم ویڈی کو ہمارے ایک آنٹ میں جو بھیجیں گے دو لاکھ روپے بھیجیں گے یا ایک لاکھ روپے بھیجیں گے تو ایک لاکھ چالیس آئے گا دو لاکھ روپے بھیجیں گے تو دو لاکھ ہزار روپے آئے گا اس کے علاوہ ایک آیا ہے اور کے کومنٹ ہے کہ کیا یہ جو ہے یہ صرف جنرل بلوک میں ہو رہا ہے نہیں سر آپ کسی بھی بلوک کی فائل میں اگر آپ یہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے آفر موجود ہے آپ کے جنرل میں کروائیں ایگزیکٹیو میں کروائیں جہاں بھی کروائیں آپ کے پاس یہ آفر موجود ہے اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا ہے کومنٹس میں کہ کیا کنگڈم ویلی اسلام آباد کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کیا کنگڈم ویلی فراڈ ہے نہیں سر کینگڈم ویلی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کینگڈم ویلی کے مالک جو ہیں غلام حسین شاہد صاحب اس وقت انہوں نے ہاربو رپے کی برینڈنگ کی ہے کرکٹ بورڈ آف پاکستان کے ساتھ اور پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کو بھی سپانسر کر رہا ہے کینگڈم ویلی آپ کو پتا ہے کہ صرف پاک ویو سٹی سپانسر کر رہا ہے کرکٹ کو اس کے بعد دوسری بڑی سوسائٹی جو کرکٹ کو سپانسر کر رہی ہے اور تقریباً چار سیزن سپانسر کر چکی ہے اس سے پہلے پہلے ریشیا کپ بھی سپانسر کیا تھا سو یہ ایک آپ پاکستان سپر لیگ میں بھی آپ کو نظر آئیں گے تو یہ کینگڈم ویلی اپنی برینڈنگ کر رہا ہے اور کوئی بھی جو فراڈ پراجیکٹ ہوتا ہے وہ اربو رپے برینڈنگ کے اوپر نہیں لگا تھا کینگڈم ویلی کے پاس زمینیں پوری ہیں مین گولی ورڈ دو سے ڈائی کلومیٹر یا تین کلومیٹر بن چکا ہوا ہے پلے گراؤنڈ بن چکا ہوا ہے اور مطلب دن راہ تیزی کے ساتھ خلام حسین شاید نے پچھل تین ماہ سے ڈیولپمنٹ کا کام لگایا ہوا ہے سو یہ آپ کے کومنٹ کا جو آپ کے کینگڈم ویلی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے انو سی ایک کے بجائے دو موجود ہیں ایک نیا پاکستان آوسنگ پروگرام کا انو سی ہے اور دوسرا فاٹا کا انو سی ہے تیسرا یہ ہے کہ کیا آپ کا جو اورسیس پاکستانی ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ کیا یہ اس آفر کی ڈیٹ کیا ہے سر یہ اگلے دس تن تک آپ بڑی تیزی سے جمع کروا سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ جلد آئیں جلد پائیں اور چوتھا یہ ہے مجھ سے کہا گیا ہے کچھ دوستوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ووٹس ایپ پہ میسگ نہیں دیکھتے یا کال نہیں اٹھاتے معذرت سے ان دنوں میں آئی ٹی کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں اور اس وقت جس وقت میں کر رہا ہوں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ رات کے دو بج چکے ہوئے ہیں سو صبح آرلی مارننگ جو لوگ کال کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہیلپ لائن پہ کال کریں یا منیر صاحب کا نمبر ہے 031200000675 اس پہ کال کیا کریں آپ کیونکہ مارکیٹنگ دن کے وقت میں کام کر رہی ہوتی ہے اور آئی ٹی جو سارا کسارا وہ رات کے وقت میں کام کر رہا ہوتا ہے تو میں یہاں بیٹھ کے لیے آئی ٹی کا کام ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہوں سو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کومنٹس ضرور کیا کریں دیکھیں کنگڈم ویلی کے حوالے سے جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس میں آپ نے کومنٹس کیا ہے تو میں نے برپور کومنٹس کا جواب دیا اور کنگڈم ویلی کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ سال دوہزار تیس میں کیسی رہے گی جناب ترقیاتی کاموں کے یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے تمام تار ریکارڈ توڑ دے گی اور کنگڈم ویلی سال دوہزار تیس میں آپ کو رنگ کرتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اور کنگڈم ویلی سال دوہزار تیس چوبیس میں کام کرے گی اور انشاءاللہ دوہزار پچیس میں کنگڈم ویلی ڈیلیور کرے گی بیلٹنگ کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو بیلٹنگ کے بارے میں آپ تمام دوستوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کنگڈم ویلی کی بیلٹنگ اگلے دو سے تین ماہ یہ چار ماہ جب تک انفلیشن ہے اس وقت تک کوئی بھی ریل سٹیٹ ایڈوائزر یہ نہیں چاہتا کہ بیلٹنگ ہو کیونکہ بیلٹنگ سے ہمیں ملے گا کیا اور البتہ ایک بڑی خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے اگر بیلٹنگ میں آنا چاہتا ہے فوری نائنٹی فائی پرسنٹ رقم جمع کروائیں اپنے پلٹ میں اور بیلٹنگ میں آجیں سو یہ تھی آج کنگڈم ویلی کے والے سے ایک خوشخبری اور ویڈیو بھی اور آپ کے کومنٹس کے جوابات بھی تھے سو اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ اگلی ویڈیو تک